اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرستیر کلاس سٹوڈنٹ شاپ لوگوں کے بورڈ کے ایگزیمز قریب ہیں انگلیش میں ہی مطلب آپ لوگوں کو شروع سے لے کر ابھی تک میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اچھا انگلیش کی ایمپورٹنٹ ای میلز ایمپورٹنٹ لیٹرز اینڈ ایمپورٹنٹ ریپورٹس دو ہزار تئیس کے لیے ٹھیک ہے دو ہزار تئیس کا جو بورڈ کا پیپر ہوگا ان میں سے یہ کون کون سی ہوں گی ایمیلز لیٹرز ریپورٹس اینڈ آہ ریپورٹس ٹھیک ہے یہ کون کون سے ہوں گے میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے اپنے پچھلی مرتبہ بھی گیس پیپر لگائے تھے میٹرک کے زیادہ تر میرے ویورز میٹرک کے ہی ہیں باقی کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو ویورز ہیں آہ نیگیٹیو سوچتے ہیں وہ سوچنے دیں آپ لوگ آہ کنٹینیو رکھیں تو یہ تیاری جو ہے ایمپورٹنٹ ایمیل لیٹرز اینڈ ریپورٹس ٹھیک ہے جو دوہزار تیہیس میں جو آئیں گے ٹھیک ہے آئے تو میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتا ہوں ایمپورٹنٹ ایمیل وغیرہ پہلے تو یہ جان لیں کہ انفارمل ایمیل لیٹرز اینڈ ریپورٹس اور فارمل ایمیل لیٹرز اینڈ ریپورٹس کیا ہوتے ہیں انفارمل ایمیل لیٹرز اینڈ ریپورٹس وہ ہوتی ہے we write to our friends جو ہم اپنے دوستوں کو لکھتے ہیں یا the person whom we know very well یا اس person کو ہم لکھتے ہیں جس کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں جان پہچان والے شخص کو یا پھر اپنے دوستوں کو لکھیں وہ informal ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا formal وہ ہوتے ہیں دیکھ لیں the emails letters we write to the person who are authority جو authority ہے جیسے principle ہالانکہ ہم principle کو جانتے ہیں لیکن یہ authority ہے تو جیسے authority میں ہوگا تو اس کو ہم لکھیں گے تو وہ formal ہوگا یا the person whom we don't know یا don't know ہم جس شخص کو جانتے نہیں ہوں اس کو لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس first year میں آپ لوگوں کو formal emails formal letters جس کو business letter بھی کہا جاتا ہے اور formal report writing ہوگی informal نہیں ہے informal ninth and metric کے course میں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ساری چیزیں formal سمجھائی formal کرنی ہوں گی ٹھیک ہے تو آئے تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ یہ ہے چار important email آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے ان میں سے کوئی ایک لازمی آئے گی انشاءاللہ امید یہ ہی ہے ٹھیک ہے چار کون گونسی ہے to the principal for educational visit to the principal for educational visit at any famous place کسی مشہور جگہ کے لیے principal کو email لکھیں کہ آپ لوگوں کو permission دے آپ educational visit کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ exercise میں ہے دونوں exercises میں جو ہیں email وہ book کی وہ لازمی آپ لوگوں نے یاد کرنے یاد رہے ہیں to our tv channel for motivational tv programs about education یہ دونوں exercises میں ہیں third email important جو ہے to the principal starting online classes online classes start کروائے ابھی یہ کرونا والا یا pandemic disease جو ہے یہ issue ہے تو اس لیے اس وجہ سے یہ email آ سکتی ہے to the educational department for donating more library books educational department کو لکھو وہ آپ کی library کے books donate کرے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے educational department کو لکھو ٹھیک ہے یہ general ہے topic ٹھیک ہے یہ email میں بھی آ سکتا ہے letter میں بھی آ سکتا ہے تو چلیں next three important letters three important letters to the national book foundation for provision of english grammar books for your library یہ exercise میں موجود ہے to any bank plaza office ctc complaining against the misbehave of their staff ان کا misbehave جو ہے staff کا ٹھیک ہے اس کے خلاف complain کریں گے ٹھیک ہے یا to the principal to the principal for participating sports week arranged by the sports department ٹھیک ہے ان میں سے بھی کوئی ایک آگ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ covering letter جو ہے covering letter ایک ہی ہوتا ہے covering letter covering letter کیا ہوتا ہے it is a kind of job application application ہوتی ہے which introduce you and your detail given in the cvr resume جس بھی company میں آپ cvr resume دیتے ہیں اس میں جو کچھ لکھتے ہیں وہ آپ covering letter میں detail سے بتاتے ہیں مطلب detail سے وہاں پہ تو shortcut لکھتے ہیں آپ لوگ five years experience لیکن covering letter میں آپ لوگ detail سے لکھتے ہیں یا بتاتے ہیں explain کرتے ہیں اس کو تھوڑا بہت ٹھیک ہے یہ بھی لازمی ہے یہ چار letters آپ لوگ کو تین letters اور چوتھا covering letter جو ہے ایک ہی ہوتا ہے covering letter اس کے بعد ہے دو important reports formal report write a formal report on the facilities provided by the college administration college administration جو آپ لوگ کو facilities provide کر رہی ہے اس کے لیے formally report میری formal report کا sample موجود ہے upload video میں نے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یاد رہے informal اور formal میں بہت فرق ہے formal میں detail سے بتایا جاتا ہے سب topics دیے جاتے ہیں اس میں ایک سے ہی بس ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے یا write a formal report the budget provided sorry ڈی آئے گا the budget provided to your school by the finance department جو budget آپ لوگوں کے school کو provide گیا گیا ہے اس میں اس میں جو ہے بھئی education کی budget گیا ہے یا دوسرے furniture کی budget گیا ہے وہ پورا details لکھنا ہے formal report میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو important reports تھی اور دو three important letters تھے اور four important emails تھی یہ آپ لوگوں کا question ایک آتا ہے دس نمبر کا یا یہ کرو یا وہ کرو یا یہ کرو ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان سے تیاری کریں گے اور آپ لوگوں کا paper بہت اچھا ہو جائے گا اللہ حافظ بیسٹ آف لکھ